عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج دوبارہ آپ کی خدمت میں آئی ہوں جیسے آپ جانتے ہیں میں ہم نے پچھلا جو ویک تھا بارہ ربی لول سے سترہ ربی لول تک یونٹی ویک اتحاد بین المسلمین کے تحت ہم نے منایا پورا ہفتہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ولادت باسعادت کا دن اور آج بھی اسی سے ریلیٹڈ جو پرگرام میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں اتحاد بین المسلمین میں کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز پر ہمیں فوکس کرنا ہے ہمیں کہاں جانا ہے تو آج یہ پرگرام آپ کی خدمت میں بہت ہی میرے قابل احترام قبلہ ڈاکٹر قلب سادق صاحب کے ساتھ ہوں آپ کے لیے بہت ہی میرے لیے تو یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ یہ پرگرام کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کال کر کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اتحاد بین المسلمین دین اسلام اور مسلمان یہ میرا ٹوپک ہے آج کا جو میں بہت ہی قابل احترام قبلہ ڈاکٹر قلب سادق صاحب کے ساتھ یہ پرگرام آپ کی خدمت میں پیش کروں گی ان کو خوش آمدیت کہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ شکریہ بہت بہت آپ کا بہت شکریہ آپ کا آنے کا ہمیں ٹائم دینے کا ناظرین کا بھی شکریہ اگر کوئی بات ان کو پوچھنا ہو تو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ ہمارے سے تو خیر بہت بہتر جانتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے علماء کرام نے اس بات پر زور دیا کہ اتحاد بین المسلمین کے تحت ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں مذہب کوئی بھی ہو فرقہ کوئی ہو لیکن یہ جو دہشتگردی ہے اس سے بچنے کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے درمیان کوئی تفرقیں نہیں ہیں تو یہ جو ہوا آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ کتنا ضروری تھا یہ جو یونٹی ویک ہم منانا شروع ہوئے ہیں یونٹی ویک آپ نے اگر منایا تو یہ بہت اچھا کام تھا آپ نے اپنی زمیداری کو پورا کیا شکریہ میں سب سے پہلے سلام کرنا چاہوں گا ان سارے ناظرین کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں میری بات سن رہے ہیں چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ برہلوی ہو چاہے اہلِ حدیث ہو چاہے اہلِ قرآن ہو چاہے شیعہ ہو ہمارے لیے سب بھائی کی حصیت رکھتے ہیں اور اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کو حق بات بتائیں مگر دلازاری کی اجازت اسلام میں نہیں ہے بہت خوبصورت بلکل آپ نے صحیح فرمایا اور یہ جو ابھی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ یونٹی دکھائیں اور الحمدللہ ہم نے دکھانے کی کوچش بھی کی پاکستان میں بھی آپ جانتے ہیں کانفرنس ہوئی ماشاءاللہ اسلام آباد میں اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور بہت اچھا رہا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی یہ اسلام کی تعریف اگر مختصر الفاظ میں کسی مسلم یا غیر مسلم کے سامنے تعریف یہ نہیں اگر اسلام کا ہم کروانا چاہیں تو کون سا بہتر اسلام کی تعریف ایک سینٹنس میں آئے جاتی ہے چھوٹے سے سینٹنس میں جس وقت آپ تعریف ہو پڑھیں تو مولا علی سفر پر کہیں جا رہتے گھوڑے پر بیٹھ چکے تھے تو ایک جیو نے آ کر یہ سوال کیا تھا کہ ہم اسلام سمجھنا چاہتے ہیں آپ بتائیے اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ مولا علی کے بارے میں چونکہ یہ خیال تھا کہ وہ ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں تو اس سے ایسا سوال کرو کہ یا تو کہیں کہ میں سفر میں جا رہا ہوں جواب نہیں دے سکتا یا جواب دیں تو سفر میں گھڑ بڑھو یہ اس کے پلان تھا جو ہم نے پڑھا ہے تو جب اس نے کہا کہ ایسی بات آپ بتائیں جس سے ہم اسلام کی روح و اسلام کی اسپریٹ سے پوری تواقفیت حاصل کر لیں تو آپ نے کہا اسلام صرف اتنا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے اور جتنی اللہ کی عظمت بیٹھ ہے اتنی ہی اس کے مخلوق کی محبت بیٹھ جائے یہ اسلام کی شارٹس ڈیفینیشن ہے جو میں نے دیکھی یہ مختصر تغیرین اور میں آپ میری بیٹی کے برابر ہیں اور میں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی اسلام کی یہی تعریف ہے جو مولا علی نے کی ہے کہ اللہ کی تعظیم ہر وقت خیال لے اس کی عظمت اس کے جلال کا اور اس کے بندوں سے اسی تناسوس و پیار تو اس مذہب سے کون انکار کرسکے گا سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ جس طریقے سے مولا کائنات نے پیش کیا اسی طریقے سے اگر ہم مسلم ہو غیر مسلم ہو اپنے لیے بھی کردار اسلام کا سامنے لائیں تو بہت خوبصورت کردار ہمارے سامنے اسلام کا آئے گا آپ نے بہت خوبصورت کا مسلمان کس حد تک دین پر عمل پیرا ہیں آج کل کے دور میں یہ سوال آپ مجھ سے کر کے مجھے پھنسا رہی ہیں اس لئے کہ پہلا سوال تو یہی ہوگا میں خود دین پر کتا مرپی رہا ہوں دین کی جو دین کے جو احکام ہیں جاہی نماز پڑھ لینا روزہ رکھ لینا حج کر لینا یہ سب یہ سب ریچولز ہیں رسووں ہیں اصل یہ ہے کہ آپ کو دین کی معرفت ہا شروعنا چاہیے اسلام میں عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے لیکن ایک اصلی عبادت ہوتی ہے ایک نقلی عبادت ہوتی ہے جو عبادت معرفت کے ساتھ وہ اصلی عبادت ہوتی ہے جو عبادت بغیر معرفت کیوں ہو وہ دکھاوی کی عبادت ہے اصل عبادت وہ نہیں ہے اور عبادت کی غرص جو ہم کو شریعت میں بتائی گئی ہے وہ بہت اہم ہے سنی، شیعہ، دیوبندی، برالوی جتے بھی مارے بھائی ہیں خواتین یہ سب اس بات کو نظروں کے سامنے رکھیں اسلام میں ریچولز ہیں لیکن ریچولز اغیر بغیر معرفت کے ہیں بغیر روحانیت کے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ عبادت کی پہچانی ہے ایک ہے عبادت ایک ہے رسم رسم کی پہچانی یہ ہے کہ تم رسم کو بہت ہی زیادہ پیمانے پر بجا لاتے رہو گے لیکن اس کا اثر تمہارے کردار اور کیریکٹر پر کچھ نہیں پڑے گا اور اصل عبادت یہ ہے کہ ہر عبادت کے بعد تم کی آپ سنیوں شیعہ ہمارے بھائی ہیں جو نیت ہم کرتے ہیں نماز پڑھنے کی یا روزہ رکھنے کی یا حج کرنے کی تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے سبحان اللہ بے شکر تو اگر میرا ہاتھ برف کی سل سے قریب ہوگا تو ہاتھ بھی ٹھنڈا ہوتا جائے گا جتا ہے تم اس سے قریب ہوں برف کی سل سے اتنا اتنا میرا ہاتھ زیادہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا اگر میں آگ سے اپنے ہاتھوں قریب کروں گا میرا ہاتھ گرم ہو جائے گا تو اگر ہم واقعی اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کے صفات کی جھلک ایسے عبادت دواروں میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس کے جو صفاتیں خاص ہیں وہ تو کسی میں نہیں آسکتے ہیں لیکن منہ سیت جھلک اس کی آئے جاتی ہے کہ پھر جھوٹ اس سے چھوڑ جاتا ہے بیمانی اس سے چھوڑ جاتی ہے غداری اس سے چھوڑ جاتی ہے نیکی اس میں پیدا ہو جاتی ہے مسلم اور غیر مسلم حریر سے پیار محبت یہ سب صفتیں اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو عبادتیں بیکار ہیں اگر اس سے کردار کی تعمیر نہیں ہو رہی پھر وہ ریشتول سے خالی جی بلکل بہت خوبصورت کہ مسلمان کے ستک دین پر عمل پہ رہا ہیں اور آپ نے فرمایا کہ مولا کائنات نے جو کہا کہ خدا سے جو ڈرے وہ بہتر مسلمان کے حد خدا سے ڈرے اور بندوں سے اتنے ہی پیار کرے اور اسی تیز اسلام میں دو چیزوں کو برابر رکھا ہے سبحان اللہ بلکہ ہماری شریعت کا جو علماء بھی شاید دیکھ رہا ہوں میں جگہ جگہ کوٹ کرتا رہا ہوں گا شریعت اصولوں کو ہماری میں ہندو بھی میرے بھائی ہیں کرسن بھی میرے بھائی ہیں سب میرے بھائی ہیں لیکن میں نے تھواتھوات سب کو پڑھا ہے سب مذہب اچھی اچھی ہیں لیکن دین اسلام اسلام جو ہے وہ ذرا دوسری اس کی فکر جو ہے وہ دوسری ہے بہت متوازن دین ہے بہت بیلنسٹ یہ دین ہے جس نے دین اسلام کا حیل رہتا ہے سبحان اللہ اور جسے آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈروں اور لوگوں سے محبت کرو لیکن اسی دین کے نام پہ آج کل کے گر آپ حالات دیکھیں پچھلے دس بارہ سال میں بالکل اپوزٹ کر دیا گیا ہے یعنی صرف لوگوں کو اس بات پہ قتل کیا جا رہا ہے مطلب گھر کے گھر برباد کیا جا رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ دین اسلام سمجھتے ہیں وہی حق پہ ہیں میری بات بیٹا بیس سے کٹ گئی میں نے کہا تھا میں شریعت کی جو اصول اس کو جو عربی حکم میں لکھا ہوا ہے اصول شریعت میں میں وہ بیان کر دوں گا جی جی تو اب آپ دیکھئے ہماری جو ہماری شریعت ہیپیزرڈ وی میں نہیں بنی ہے سسٹیمٹک ہے بالکل اگر آپ اس کے سسٹیمز کو سمجھ لیں تو آپ کو تو زیادہ مسئلیں پوچھنے ہی پڑھیں گے آپ خود ہی سمجھ لیں کیا یعنی آپ شریعت کا حقوں کا تو وہ جو ہمارے اصول ہیں اس میں ایک اصل یہ ہے یہ پورا اصل ہے شریعت کی سننی ہو جائے شریعت کے اس لئے تو یہ شریعت کے اس لئے بتاتی ہے کہ کبھی کبھی ایک ایسا جنگ چال آ جاتا ہے کہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہیں ایک طرف انسان ہے اس کی ایک خواہش ہے وہ چاہتا ہے ہماری خواہش پورے ہو جائے دوسرا نماز سبت جا رہا ہے اس وقت کیا کریں گے ہم کس کے حق کو چھوڑیں گے کس کے حق کو ادا کریں گے ہمارے رب نے جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسی اصول سے ظاہر ہوگی وہ اس کا یہ آئینہ ہے یہ اصول کہ اگر ایک جنگ چال ایسا آ جائے کہ جہاں پر یا اللہ کا حق ادا کرو یا بندے کا حق ادا کرو اللہ کا حق ادا کرو تو بندے کا حق جاتا ہے بندے کا حق ادا کرو تو اللہ کا حق جاتا ہے شریعتیں کہتی ہے کہ تم اس موقع پر تم میں اتنی سمجھ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے حق کو چھوڑ دو اس کی ریزنگ بھی کیوں اس لئے کہ اللہ کو حق کی ضرورت نہیں ہے بندے کا حق ادا کرو اس لئے کہ بندے کو اس حق کی ضرورت ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت اب آپ بتائی آگے بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ خدا تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ خدا ہی کہتا ہے کہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا اپنے حقوق جو ہم عدہ نہیں کر پائیں گے کسی وجہ سے جان بوچھ کے تو نہیں تو بڑا رحیم ہے اس میں جو لاجک یہی ہے کہ بندے کو اس حق کی ضرورت ہے خدا کو کسی حق کی ضرورت نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری بھلائی ہے اللہ کی بھلائی تھوڑی ہے دنیا میں کوئی سجدہ نہ کر بہت خوبصورت میں یہی کہہ رہی تھی کہ اسی وجہ کو میں نے آپ سے ایک اور سوال کیا تھا کہ دہشتگردی یا جو قتل و غارت کی جا رہی ہے لوگوں کو بے وجہ سے مطلب ان کے نزدیک تو ان کا جرم یہ ہے کہ شاید اہل بیعت سے محبت کرنا ان کے نزدیک کے جرم بنتا جا رہا ہے محبان اہل بیعت کے لیے تو یہ مطلب یہ کیسے اتنا زیادہ آج کل تو آپ بھی جانتے ہیں دیکھیں موت تو برحق ہے جی بالکل میں بھی آج ہوں کرنے رہوں گا یا سکتے ہیں اگلے سیکنٹینہ رہوں موت کے وقت اس کو معلوم نہیں ہے میں نے پاکستان میں متعدد تقریروں میں بات کہی ہے کہ آپ مجھے طالبان میں لے جا کر چھوڑ دیں القاعدہ کے بیچے مجھے لے جا کر چھوڑ دیں ابھی مرڈ ڈالیں گے مرڈ ڈالیں گے نہیں مرڈ تو مرے کلوان مرڈ دیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اگر میں نے ایک آدمی کو بھی صحیح اسلام بتا دیا اور اس کے ہاتھ سے جو بگناہ لوقت رنے والے تھے وہ بج گئے تو یہ میری نجات کا شاید وسیلہ بن جائے گا میں اپنے بھائیوں سے جو طالبان ہوں یا القاعدہ ہوں یہ ارش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت جہالت ہے کیونکہ جہالت میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے اب جب وہ اندھا ہو گیا تو نہ وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے نہ سنت کو پڑھ سکتا ہے نہ حدیث کو پڑھ سکتا ہے نہ امی تاہین کے رشادات کو دے سکتا ہے نہ علیہ اور اقتاب کے جو ہدایات ان کو دیکھ سکتا ہے نہ صحابہ اکرام کے جو رشادات ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے تو اندھا تو اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے ہمارے یہاں لیکن ہم آپ بھی بھی یقین کریں کہ ہندوستان میں اس وقت کسی بھی مذہب کے کسی بھی فرطے کے جو چوٹی کے علماء ہیں ان سے ہمارا ون ٹو ون کانٹیکٹ ہے ماشاءاللہ ون ٹو ون کانٹیکٹ ہے اب میں یہ بھی نام لیا شروع کر دوں مسئل اہل حدیث ہیں اہل حدیث کے جو سب سے بڑے عالموں آپ پر جو لیڈر ہیں ان کے ان کا نام ہے اللامہ آزغر علی مہدی صلافی وہ میرے بھائی کتنا سے ہیں ان سے نمبر جو ہیں عبدالوحاب خلدی وہ مجھے باپ کے برابر کہتے ہیں تو تو مسئلہ یہی کہ ون ٹو ون کانٹیکٹ کبھی نہیں چوٹنا چاہیے ہے اور میں سب بھائیوں سنیوں کو گلے سے لگا اگر میں کہتا ہوں آپ کو ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنا کا حق ہے لیکن ایک اصول کی بات یہ ہے کہ شیعہ اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ سنی مذہب کیا ہے تو وہ کسی سنی سکولر سے پوچھے شیعہ سے نہ پوچھے کوئی سنی اگر جاننا چاہتا ہے کہ شیعہ مذہب کیا ہے تو کسی شیعہ سکولر سے پوچھے کتاب چھپیوے لے کے دیکھ لیں اس میں یہ جو بیچ میں ایجنٹس آئے رہتے ہیں جنت کے یہ سب کو جنت پہنچانے کی ان کو جلدی رہتی میں یہ اثر ہوں گا سب سے بڑی مصیبت جہالت ہے کیونکہ جہاں جہالت ہوگا ہوگی وہاں ایکسٹریمزم ضرور ہوگا وہاں انتہا پسندی ضرور ہوگی یہ بھی مولا نے نکائے جاہل کی پہچانی ہے یا وہ اس ایکسٹریم پر جائے گا یا وہ اس ایکسٹریم پر جائے گا اسلام جو ہے اسلام جو وہ دین وسط ہے اس میں ایکسٹریمزم کہیں ہو جائش نہیں سبحان اللہ جیسے آپ نے کہا کہ جہالت زیادہ وجہ بن رہی ہے ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں مجھے نہ پڑھنے کی نہ کسی سے کوئی اجازت کی کسی علماء کرام سے کوئی رابطے کی اور یہی وجہ بن رہی ہے کہ ہم مزید جہالت کی طرف جا رہے ہیں میں نے جو ارس کیا ہے میں اگر اللہ کہے کہ میرے بھائی طالبان سن رہے ہوں القاعدہ کے لوگ سن رہے ہوں آپ اس قتل و غلط کے باوجود میں آپ کو گلے لگانے کے لئے تیار ہوں آپ کو سنجھانے کے لئے بتانے کے لئے تیار ہوں مسلمانوں کی سب سے بڑی بیماری اور سب سے بہتری مرض جہالت ہے آپ دیکھ لیے برا ماننے کے بات نہیں جہاں جہاں ایڈوکیشن ہیں آپ انڈونیسیا شروع کیجئے وہاں جھگڑا ہے نہیں ملیشیا میں جھگڑا ہے نہیں بنگلہ دیش میں ہے دیکھ لیے آپ بنگلہ دیش میں ہے ہی نہیں دل بارہ پندرہ ہزار ہیں جو بھی خورجیوں کا دوارد گری ہو رہی وہ سنیوں کی سنیوں سے ہو رہی ہے یہ جہالت ہے جہالت یہاں سے اثر دو چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی تباہی کا پیش قیمہ ہے آپ پاکستان آجائیے پاکستان میں میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا جہالت کی فراوانی ہے اور علم کی فقدان ہے دیکھیں برا ماننے کی بات نہیں ہے جب پاکستان بنا ہے اس وقت پاکستان میں ریشیو آف لیٹریسی ٹوئنٹی سیون پرسنٹ تھا اس وقت نائنٹین پرسنٹ ہے گر گیا اور نیچے آیا ہے اچھا آپ آگے بار کے آگے دیکھ لیجئے افغانستان میں دیکھ لیجئے کہا حالے ماہ افغان بھائیوں کاکو معلوم ہیں کہ وہ تو کھیل تماشا سمجھتے کسی کی جان لے کوئی بچے تک گوری مار ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ پھر ایران آ جائیے میں شیعہ ہوں مگر میں سنیوں کا اپنا بھائی سمجھتا ہوں میں اس لیے نہیں کہ میں شیعہ ہوں ایران کے بارے میں کہہ رہا ہوں ایران میں اس وقت سن پرسنٹ رسی ہے یعنی جہالت کا وہاں خاتمہ ہو گیا دو چیزیں جو گورنمنٹ اس کی کریٹ میں جاتی ہیں ایک غربت کا خاتمہ ہو گیا ایک جہالت کا ختم ہو گیا نہ وہاں پہ کوئی جاہل ملے گا نہ کوئی فقیر ملے گا میں اپنے بھائیوں کو سے کہنا چاہتا ہوں وہ جا کے خود دیکھ رہے ہیں ابھی ایک ڈیلیگیشن گیا تھا میرے ساتھ ایران میں اس میں تیرہ سنی علماء تھے ہم کافی دور تک گھم پھر کر باہر روڈ آئے ہیں لمبا سفرتہ مارا علماء جو سنی انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا کہ بھئی ہم دہری سے آئیں ہم کلکتے سے آئیں ہم کلکتے سے آئیں ہم لکھوں سے آئیں گاڑی اگر ریڈ سگنل پر روکتی ہے اسی بہت کسی کا ہاتھ رہا تھا کہ اللہ کچھ میں دے دو ہم نے اتتا لمبا سفر کر لیا ہزاروں میر کا ہم کو ایک فقیر نہیں دکھا دیا کہ واقعی فقیریاں نہیں میں نے کہا یہ آپ کو فقیر دکھائی نہیں دیں گے اس لیے اس لیے نہیں اتحاد بارے اس لیے دیکھئے ویشن کی باتیں بہت کچھ سے عام مولوی ہوتا مسلم کلشہ میں کہتا بھئی جہاں مینار دکھائی دے رہے ہوں جہاں گمبت دکھائی دے رہے ہوں جہاں دانوں کے آوازیں آ رہی ہوں وہ مسلم بستی ہے مولا علی جن کے شہادت سجدے کے عالم میں ہوئی تھی انہوں نے نماز کا ذکر نہیں کیا مسجد کا ذکر نہیں کیا میناروں کا ذکر نہیں کیا سمجھئے بیٹا میں جو سن رہے ہیں مولا نے فرمایا کہ مسلم بستی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہاں دینے والے سب ہوں گے لینے والا کوئی نہیں ہوگی سبحان اللہ کیا کہنے کتنی خوبصورت بات یہ اگر مسلمانوں کے سامنے آ جائے ہر ایک کی مدد کریں ان میں اتنی غیرت تو خود مدد کے لئے کیسے سوال نہ کریں تب پھر وہ اسلام کا ایک رکر کم سے کم پورا کرنا ہے بہت خوبصورت آپ نے کہا کہ مولا کائنات نے جو پیش کیا کسی مسلمان ملک کا اور واقعی آپ نے کہا پاکستان کا تو خیر اب حکمران کو کہیں یا کسی کو کہیں حالات ہمارے جہالت بھی ہیں اصل میں پرابلمس آ رہی ہے کہ اس قدر حالات انہوں نے تنگ کر دیئے ہماری قوم جو ہر لوگ رہ رہے ہیں ان کو جہالت تو ان سے بہت دور رہ گیا ان کو اپنی سے روٹی کپڑا اور مکان میں ان کو اتنا گھیر دیا گیا ہے تو آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کہاں یہ چلے گا سفر اور کہاں رکے گا انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہیں جو انسان کے پاس ہے وہ جانور کے پاس ہے بلکہ زیادہ قوالٹی کا ہے جانور کی آنچ زیادہ دور تک دیکھ لیتی ہے کتہ پی ناک سے بیماری پہچان لیتا ہے آپ کو علموگا امریکہ میں رسرچ ہوئی ہے سون کے بتا جاتا ہے کہ سون کیا بیماری ہے اس کی ناک میں صفت ہے کتے کے ناک میں صفت ہے وہ سون کے سمجھ رہتا ہے کہ آدمی اچھے کریکٹر بورے کریکٹر کا ہے تو وہ سنسز میں ہم سے بہت آگے ہیں جانور ہاتھی اس کی طاقت کس کے پاس ہے شہر کی طاقت کس کے پاس ہے لیکن دو چیزیں اللہ نے انسان کو ایسی دی ہیں جو جانور کو نہیں دی ہیں اور اسی کی بنا پر جانور آدمی کے سامنے انسان کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک عقل اور ایک علم انٹلیکچول اپروچ اند بصیرت کے ساتھ علم کے ساتھ فیصلہ کیا ہے یہ دو چیزیں جہاں نہیں ہوں گی وہاں اسلام کا ہونا اور نہ ہونا برابر اس لئے کہ آدمی اسلام شیر کو مسلمان بنانا نہیں ہے وہ تو پہلے ہی سے مسلمان تو مسلمان اسلام کسی منطر کا نام نہیں کیا آپ جب لیں لا الہ الا اللہ محمد السلام کہیے بے شک کیے لیکن لا الہ الا اللہ محمد السلام کہتے ہو آپ کو یہ بھی معلوم چاہیے جس اللہ کو آپ پانے ہیں اس کی پاور کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے وہ آپ کی ایک ایک بات تو دیکھ رہا ہے آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ریکارڈ کر رہا ہے تو اگر واقعی صرف اللہ کا ہمیں تصور رہے کہ ایک دیکھنے والا ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے مارے دل کو بھی دیکھ رہا ہے مارے روح کو بھی دیکھ رہا ہے ہمارے کانشنس کو بھی دیکھ رہا ہے سب کانشنس کو بھی دیکھ رہا ہے نن کانشنس کو بھی دیکھ رہا ہے آدمی تو گناہ کرین چکتا ہے تو میں اس کا رہا تھا آپ سے کہ جہاں پر جہالت ہوگی جانور میں اور انسان میں علم اور جہالت سے فرق ہوتا ہے بیٹا میں لکھنوں سے آ رہا ہوں جی جی لکھنوں میں شاہی تھی مسلمانوں کی بادشاہت تھی مسلمانوں کی بادشاہت تھی تو بادشاہ کو مزہ آتا ہے لڑانے میں یہ ہم آپ بتا رہے ہیں تو بہت بنا ہے کہرنہ بنا تھا ہمارے یہاں لکھنوں میں ہاتھیوں کو لڑایا جاتا تھا ہاتھیوں کو لڑایا جاتا تھا اتباہ جانور اور لڑانا شروعے کنٹی دوں جی جی بلکل بلکل تو بعد میں پھر مینڈوں تک آگئی بات مینڈے لڑایا جائیں لگے اس کے بعد مرگوں تک بات آگئی اب پیسہ نہیں رہیا مسلمانوں پاس تو جہاں ہاتھی لڑتے تو وہ بٹے رہے لڑ لئی ہیں تو بٹے رہے آدمیوں کو نہیں لڑاتی ہیں باتی کہ آدمی کے پاس علم ہے عقل ہے عقل جب منفی ہو جا تو مکر ہو جاتا ہے جانور کے پاس نہ علم ہے نہ عقل ہے تو جس کے پاس علم عقل نہیں ہوتا وہ لڑائے جاتے ہیں اور جن کے پاس علم یا نالج ہوتی ہے منفی طرز فکر کی وہ لوگ کو لڑاتے ہیں تو ہندوستان بھی آپ دیکھ لیجئے میں تو اس وقت پیدا کیا کوئی سوالی نہیں تھا میں لکنوں سے آ رہا ہوں لکنوں شیعہ سنی فساد کے لیے بدنام ہے لیکن لکنوں میں پہلا فساد کب ہوا لکنوں میں پہلا فساد ہوا انیس سو آٹھ میں اس وقت سے شیعہ سنی فساد چلا رہا تھا اس سے پہلے کیوں نے یہ فساد ہوا اس سے پہلے اس سے نیوہ کے انگریز نہیں آئے تھے انگریز آئے تو ان کی بالکل ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی وہ نے ہندووں کو مسلمانوں سے لڑایا مسلمانوں کو ہندووں سے لڑایا سنیوں کو شیعوں سے لڑایا شیعوں کو سنیوں سے لڑایا میں تمام مسلمان بھائیوں سے کاش میرے دل کو پڑھے ہیں کہ میں کوئی سیاسی یا کوئی چیپ قسم کی وہ میں شہرت نہیں چاہتا یہ درد ہے میرا یہ جو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ لڑائے جا رہے ہیں اور آپ لڑ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پڑھے دیکھ پیچھے بیٹھا واقعوں لڑا رہا ہے اور پھر یہی چیز جو ہے ایک مسلمان کے لیے تباہی کی طرف جا رہی ہے کیونکہ نہ آپ آپ نے بہت خوبصورت فرمایا کہ نہ علم کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور نہ عقل سے کام لے رہے ہیں بس جو ممالک مسلمانوں میں یہ تفرق بازی جو بھی انتشار پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمان الحمدللہ ہم سب میرے پاس قبلہ ایک کالر ہیں ہم ان سے دیکھتے ہیں ہمارے صرف وہ کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم سلام میں بدین مول رہی ہوں قبلہ صادق صاحب سے بات کرنی تھی مجھے جی فرمایے ارشاد میں حاضر ہوں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ کسی ہیں آپ شکھیں جی شکریہ اور آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے ہم آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں بہت رنج ہو رہا ہے مجھے بھی دیکھ آج کل کی سچویشن کے لحاظ پہ میرا تعلق حصل میں پاکستان سے ہے جی جی تو آپ نے سنا ہی ہوگا وہاں سے خالات اور اس کے علاوہ پنڈی میں ابھی حالی میں مہارم کے دوران کافی وہاں پہ ہنگامار آئی ہوئی آپ کو آئیمات ہوگی اس کے پاس تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ تو سیچویشن میں ہوتے کٹرول کرنے کی تو بہت سے لوگ خیالات یہ کر رہے تھے کہ جلوس کو وہاں پہ یا تو بند ہونا چاہیے یا راستہ چینج ہو جانا چاہیے تو میں یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے خیالات میں کچھ ہم ایوے شیعہ کو بھی ٹھوڑا سا بیک آف ہونا چاہیے یا روس جو ہے وہ انہی کو جاری رکھیں اور ایک دوسرے کی بید اور ارنام میں اسی طرح سے سیچویشن ہر ساتھ جلتی رہے اگر آپ کو کٹرول دیا جائے تو آپ کیا مچھورت دیں گے ہماری گورنمنٹ کو آپ کی گورنمنٹ کو میں سب سے پہلے یہ مشورہ دوں گا کہ مجرم کو پکڑیں بے گناہوں کو نہ پکڑیں اور مجرم کو پکڑا جائے تو چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو اس کو سزا ضرور ملنا چاہیے اگر گورنمنٹ جھگل کرنے والے لوگوں سے ڈر گئی یا ایڈمینسٹر ڈر گیا تو دنیا میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا پبلک میں سکون اسی وقت پر ادا ہو سکتا ہے کہ جب دونوں طرف کی ریڈرشپ بہت سمجھدار ہو معاملہ فہم ہو اور ان کے پاس ایک قوت نافذہ ایمپلیمنٹریشن پاور موجود ہو ایڈمینسٹریشن کی شکل میں تب ہی یہ کام ہو سکتا ہے اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام شیعہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں اور سنی بھائی کرتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں دیوبندی کرتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تو اگر ہم سب مسلمان ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول کا برطاو کیا تھا ان کی سیرت جو ہے وہ سنیوں پر بھی حجت ہے اور شیعوں پر بھی حجت ہے میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت نجلان کے کرسچن حضور کے پاس آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے گفتو کو بحث کرنے کے لیے تو وہ بحث چل نہیں تھی اور سے سنی ہیں اور جو حضرات سن رہے ہیں خواتین سنی ہیں وہ بہت توجہ سے بات کو سمار سنوائیں تو جو پریشت تھے انہوں نے کہا کہ آج سیڈیڈے ہیں اور کل سنڈے ہیں سنڈے کو ہم سرویس کرتے ہیں اپنی مذہبی اس کے لیے ہم کوئی چرچ آئیے یہاں چرچ ہے نہیں تو ہم کیا کریں دیکھیں وہ لڑ لے آئے حضور سے اور رسول سے کہہ رہے ہیں یہاں چرچ نہیں ہے تو ہم کیا کریں رسول نے مسکرا کر جواب دیا کہ چرچ نہیں ہے تو مسجد تو ہے تم آکے اپنی سرویس مسجد میں کرلو یہ بڑے دل کی پہچان ہے اب صحابہ اکرام جماعت تشریف فرما تھے انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد حضور سے کہا چھپکے سے کہ حضور آپ نے ان کو سرویس کی اجازت دے دی ہے مسجد میں مگر اس میں جو ایک پرابلم آئے گئے یہ آئے گی کہ یہ لوگ تو اپنی سرویس میں پریئر میں گھنٹیاں بلاتے ہیں تو ہماری نماز میں خلر پڑے گا حضور نے کہا کہ تم ایسی نماز کیوں پڑھتے ہو جو گھنٹیوں سے ٹوڑ جائے دیکھیں آپ یہ رسول کی سیرت سنیوں شیعوں دیوبندیوں بدعلمیوں سب کے سامن ہونا چاہیے ہمارے لیے کسی ایک عامل نمونہ حجت نمونہ نہیں ہے صرف رسول کا ہے رسول کی جو بلن نظری ہے ان کا جو اب آپ ملومے کے رسول نے کہا تو مسجد میں گھنٹیاں بجائیں یہاں صورتحال کہا کہ شیعہ سنی مذہب نماز نہیں پڑھ سکتے سنی دیوبندیوں کا نہیں پڑھ سکتے دیوبندی حدیث کا نہیں پڑھ سکتے اللہ گھر ہے آپ اگر تھوڑی ہیں ہم نماز پڑھنے ہیں تو پوجہ کرنے تھوڑی ہیں نہ مورتی پوجہ کرنے ہیں جو نماز آپ پڑھنے ہیں وہ یہاں پڑھنے ہیں تھوڑا ارکان میں فرق ہے ذرا ذرا ساتھ عالم کے پاس جائیں اپنے عالم کے پاس جائیں ان سے بات چیت کریں ان سے پوچھیں کہ زندگی گزارنے کے لئے سنت رسول میں کیا رہنمائی کرتی ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت اور جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو اہل تشعیو یا شیعہ مذہب سے پوچھنا ہے تو وہ شیعہ عالم کے پاس آئیں اور جو گائیڈ لائن وہ دے سکتے ہیں اور جہاں تک انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں جلوس کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مطلب وہ راستہ چینج کر لینا چاہیے تھا دیکھیں میں وہاں پر موجود نہیں تھا اس لئے میں کچھ نہیں کر سکتا اصل میں جب ایک دوسرے پر سے اعتماد اُڑ جاتا ہے تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں شاید وہاں کے شیعوں نے سوچا ہوگا شاید کہ اگر ہم نے اس مرتبہ راستہ بدل دیا تو پھر یہ ان کو موکہ خون لگ دیا اگر سال کہیں گا یہ راستہ چھوڑیے اس کے بعد کہیں گے یہ راستہ چھوڑیے تو ہم پھر راستے بدلتے ہی رہیں گے لیکن میں شیعہ حضرات سے بھی کہوں گا کہ آپ کو شیعہ مذہب اور سنی حضرات سے کہوں گا آپ کو سنی حضرات سے کہوں گا آپ کو اگر اپنے مذہب و فرقے کے آبرو بچانا ہے تو آپ کو جوش کے وجہ ہوش سے کام لے رہا ہوگا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپی اس کے بعد کافی سارے ٹاک شوز آئے تھے انہوں نے بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ یہی کی تھی کہ اگر ہم نے آج چینج کیا تو پھر ہمیں بار بار یہ شاید چینج کروائیں گے یہ اپنیشن ہوتا ہے انہوں نے وجہ یہی بتائی تھی کہ آج ہی ہم سے کر رہے ہیں کہ آپ یہاں نہ آئیں کیونکہ یہ کہہ رہے تھے شہر سے باہر چلے جائیں تو انہوں نے یہ کہا کہ کل وہاں شہر بن جائے گا آپ کہیں گے اور باہر چلے جائیں تو یہ ہم ازاداری کو ایسے نہیں کر سکتے اس میں میں سننی حضرات سے بھی اور شیعہ دونوں کو کہوں گا دونوں ایک ایک بات کا خیال لگی پاکستان جیسے سننیوں کے لیے ویسے شیعہوں کے لیے سننی حضرات کے اپنے مذاہب کے آپ نے آج اس کو روک دیا جلوس کو کل کوئی کھڑا ہو جائے اس لیے کہ اسلام کی عبادت کا اصول یہ ہے کہ عبادت کسی بھی ایسے طریقے سے انجام نہیں دی جا سکتی ہے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو یہ سب باتیں ہیں ہم تو چاہتے ہیں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آخرے ہم لوگوں نے لگنوں کا مسئلہ حال کر لیا کیا نہیں کر لیا انہیں سو آٹھ سے جھگڑا چلال آ رہا تھا پھر جب ہم لوگوں کے ہاتھ میں مسئلہ آئی ہے یہ تم کو سننیوں سے پورا پڑا زد سے مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے مجھا گو انٹیک ہوتا ہے کچھ حمدیں کچھ آت دیجئے مسئلہ حال ہو جائیں گا میرے پاس ایک کولر ہے ان سے بات کرنا چاہیں گے السلام علیکم جناب آیا آپ کو سلام علیکم آپ کی میں باتیں سروں یہ حقیقت ہے کہ آبادت بغیر مرفت کے بالکل بیکار ہے تو میں یہ سواب کرنا چاہتا ہوں کیا آپ نے فرمایا کہ چالت سب بیماریوں کی جاڑا ہے تو کیا شیطان بھی جاہل تھا جس نے اللہ کا انکار کیا نے لوگوں نے دین اپنی مرضی سے لے لیا ہے جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ عطا کے سول کے مرضی کے پتابک دین لیا ہے وہ لوگ کامیاب ہیں تو جو ہے اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں اور مرضی کے اوپر چالکا دین کو چلاتے ہیں وہ غرض کرنے ہیں پوری دنیا میں سب مذہب اپنی اپنی جائے میں بلکل ٹھیک ہے جیسے اندو ہے سکھ ہیں کوئی بھی ہے وہ اپنے گروہوں اپنے جو بھی سب علمیں اس کو مانتے ہیں جی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون صاحب ہیں یاکوب صاحب یاکوب صاحب اچھا جی آپ نے جو فرمایا ہے آپ کے دل کے درد کو میں سمجھ رہا ہوں لیکن آپ نے شیطان کی جو مثال دی ہے وہ میں آپ سے معذرت چاہوں گا صحیح نہیں ہے اس لئے کہ آپ دو چیزوں میں فرق ہے وہ آپ نے صرف توجہوں نہیں فرمائی ایک ہے جس کو انگلزی میں کہتے ہیں ایجوکیشن ایک ہے لیٹریسی لیٹریسی تعلیم نہیں ہوتی ہے آپ سمجھیں نا ایجوکیشن ایجوکیشن بیٹر تھوڑی دورنا اس میں جرن کیوں پیدا ہوتی ساتھ جی آگے بہت خوبصورت ابھی جیسے بیان کر رہے تھے کہ حالات ہیں اس میں ایک مسلمان ہونے کے ناتے سب سے پہلے جو ہمیں اپنے آپ کو احساس دلانا ہے کہ ہمیں تعلیم یافتہ ہونا ہے اور اپنے اردگرد کے جو حالات ہیں اس پہ خود مطلب پہلے اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیسے ان حالات سے مقابلہ کرنا ہے ناظرین اس نے میری بہت مہدبانہ گزارش ہے کہ جس خلوص کے ساتھ میں احس کر رہا ہوں اسی خلوص سننے نہ کوئی ڈپلومیسی ہے نہ پولیٹکس ہے درد ہے میرا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جس میں بہت سے مسلمان بھائی سننی اور شیعہ میرے شریکوں ہیں میں نے علم کی بات کہی تھی اب آپ سامنے دیکھ رہی ہے ملیشیا سننی ملک ہے کہ نہیں ہے ہنڈیٹ پرسن سننی ملک ہے ہمارے شیعہ ہیں ہی نہیں دو چار پانچ دس پندرہ ہوں گے بس لیکن مہاتیر محمد کی جب حکومت آئی تو مہاتیر محمد نے ٹوٹل بجٹ کا ففٹی پرسن صرف ایڈوکیسن کے لئے طرف کر دیا آج آپ ملیشیا کی خسائلی دیکھئے دوسری مثال ایران کی ہے ایران کی علمہ ایک حکومت ہے لیکن وہ ویجنری علمہ ہیں انہوں نے مارڈن ایڈوکیسن کی اہمیت کو سمجھا اور انہوں نے اس کو ٹاپ پریارٹی دی اس لئے یہ دو اسلامی ملکوں ہیں کہ جہاں سین پرسن ریشی آف لیٹریسی ہے ست فیصد یہ حالات کا خاتم ہو چکا اہی دو ملکوں سے باقی کہیں نہیں خاتمہ ہوا ہے ایک سننی ملک ہے ایک شیعہ ملک ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جتنے اسلامی ملک ہیں وہ سپر پاور ایک سننے دو محل رہے ہیں ایک سیپ ملیشیا نہیں رہا جب کسی کمیل پر ایڈوکیشن نالج علم آئے رہتا ہے تو اس کا سر ہمیشہ بلند رہتا ہے وہ سر جھکانا اس کو نہیں آتا بھی بہت خوبصورت آپ نے جیسے مثال دی کہ ملیشیا اور ایران میں ماشاءاللہ جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ ہم گئے تھے اور وہاں پہ جہالت اور جو غربت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خود سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری کیا ڈیوٹیز بنتی ہیں ہمارے کیا فرائز بنتے ہیں ہم دوسروں کو کہتے رہتے ہیں کہ جی ملک میں یہ نہیں ہے یا ہمیں یہ پروائیڈ نہیں کیا گیا اگر قبلہ ہر شخص اپنی ڈیوٹیز سمجھ کے نبھانا شروع کرے تو میرا انہی خیال پھر کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت بیش آئے گی جی جی بلکہ صحیح ہر آدمی اپنے دین کا ذمہ دار ہے مگر اس ذمہ داری سے آشنا ہونے کے لیے میں پھر ایک ملتبہ دو رہا ہوں گا مسلمان بھائیوں سے طالبان سے بھی کوں گا القاعدہ سے بھی کوں گا کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے اب سے آپ اگر چالیس پہتالیس برس دیکھیں بیٹا جی جی تو جہاں پر افغانستان کھڑا تھا وہیں پہ کوریا کھڑا تھا کوریا بھی تے غریب تھا کوریا بھی تے بیکورت ہے جی سب افغانستان مگر افغانستان نے گن سمالی کوریا نے پن سمالا کوریا کہاں پہنچ لیا افغانستان کہاں کو پر ہے کیا غربت کا عالم ہے کیا جہرات کر رہا ہے میں افغانستان کیا رات دیکھ کر رہا ہوں میرے پیانک سے دیکھیں تو یہ اللہ کا بنایا وہ حصول ہے جس کے پاس علم ہوگا اس کو سربلندی حاصل ہوگی وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا کسی کا محتاج نہیں رہ گا اور چالوں کو سمجھ لیا کرے گا جی برکل برکل آپ نے صحیح فرمایا کہ علم پہ اس وقت سب سے زیادہ زور دینا ہے ہر فرقے سے تعلق یہ نہیں ہے کہ شیعہ ہیں تو وہ زیادہ زور دیں یا سننی سب سے زیادہ ضرورت ہے عقل کی شعور کی اور علم کی اس کے ساتھ دوسری بات دشت گردی دیکھیں یہ بھی ہے میں نے کئی برس سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ طالبان اور قائدہ ابھی تو شیعوں کو مار رہے ہیں لیکن جب کسی کو مارنے کی عادت ہو جائے تو اس کو مارنے کی عادت ہو جاتی ہے یہ بھی سنیوں کو ماریں گے اسی طرح سے اور دیکھ لیے سنیوں کو مارنا شروع کر دی جی سنیوں کو آپس میں ان کے گروہ بن گئے ہیں اب ہم نہیں کہہ سکتے لیکن کوئی مفتی صاحب ان کو بھی شہید کیا گیا اور کئی سنیوں رمہ کو مارا گیا تو آپ حضرات درہا ہندوستان سے بہت حسن ازن نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ کو ہدایت کے بعد کہیں سے بھی ملے تو آپ لے لیں برکل صحیح ہے اب میں مجبوراً گاندھی جی کا ذکر کر رہا ہوں گاندھی جی اور سباش اندر بوس میں وہ ٹیسل تھی وہ یہ تھی کہ سباش اندر بوس پوچھا گیا کہ آپ ہم کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے یہ آپ بھی سننی جو اور جو حضرات ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی سماعت فرمالیں تو گاندھی جی نے کہا کہ اگر ان کو ہمیں کو آزادی تو مل کے رہے گی ہم اہنسہ سے لیں گے نون وائلنس سے لیں گے دو چاہ برز تاخیر ہو جائے گی لیکن مل کے رہے گی اگر ہم نے سباش اندر بوس کی لائن کو اپنایا اور بائی فورس گن پوائنٹ کو پر ہم نے اپنے آزادی حاصل کی تو آزادی حاصل ہو جائے گی یہ گنیں انگریزوں سے مل کے آپس میں لانا شروع کر رہی دیکھئے نا دیکھئے کیا بات ہے بہت خوبصورت جس کا بھی جو بھی بات اچھی ہو کہیں سے بھی وہ لے لینی چاہیے تو میں یہی کہوں گی کہ ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک ہی صدباب دہشتگردی سے بچنے کا اور مسلمانوں کو اپنے آپ کو بچانے کا کہ ہم جہالت سے دور بھاگیں اور عقل سے کاملے میں پاس ایک کالر ہیں ان کو شامل کرنا چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو اور دیکٹر کلوے صادق صاحب کو اور پوری علیہ ویڈ ٹیم ایز مبارک ساتھ خین ایز مبارک دے جاؤ اور خاص طور سے دیکٹر حسان کلوے صادق صاحب کو خیال مبارک بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو مبارک کر انشاءاللہ سارے مسلمانوں کو مبارک ہو انشاءاللہ ابھی میں آپ کا پروگرام سمجھا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام اور کافی انفارمیٹیو ہے ابھی جو ذلم رکھ رہا تھا علم کا اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر یا مسلمانوں کو تو اسلام ہے ہی علم کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا انا مدینہ تو پورے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ علم پر ہے اب اس کو اگر غلط استعمال کریں خواہ دنیاوی علم ہو یا مذہبی علم ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ترقیر تو کر نہیں سکیں گے وہ تنظلی کی طرف جائیں گے تو سب سے بڑی پرابلم جو ہے امت مسلمان کی وہ علم تو ہے ان کے پاس میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے پاس عرم نہیں ہے لیکن اس کا ہم استعمال غلط کر رہے ہیں اس کے مدالک آپ کیا کہیں گے اور دوسری چیز میں کہنا چاہوں گا کہ اتحاد بنے مسلمین یہ جزوی اتحاد تو ہو سکتا ہے کلی اتحاد کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا جزوی اور کلی سے میرا محفظ یہ ہے کہ ٹھیک ہے چند باتوں میں ہم کر دیں گے جب دو یونیٹ ہماری ہیں پرورتگار عالم اور رحمت اللہ العالمین یہ دو بیسک یونیٹ ہے اگر ان میں ہم میں آپس میں ان کی یعنی فلوکسی پہ ہم اعتبار اکھٹے نہیں ہو سکتے پھر کیسے کلی یعنی ٹوٹل ہی اتحاد کیسے ممکن ہے دوسری صاحب میری گزارش ہے پرورتگار ہم سب کو اپنے امزامہ رکھے اور سب کی طرفی ہو آمین بہت شارہ آپ نے بہت سے سوالات کر لی ہیں جو مجھے یاد ہیں اس کا میں جواب دینا جواب نہیں گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں میں جب سے پیدا ہوا ہوں یہ جب سے میں نے خوش سمالا ہے میرے دو ہی مشن ہیں ایک مسلمانوں میں تعلیم کا فروغ دوسرے مسلمانوں میں اتحاد کا پیدا کرنا اور میں دونوں مشنوں میں سو فیسی دینا صحیح تو کسی حد تک میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے آپ ہندوستان ترشیف کھائیں بڑے بڑے علماء دوست ہیں ہم ان کہہ جاتے ہیں ہمارے ہی آتے ہیں تو میں یہی کہا رہا تھا کہ جب تک ون ٹو ون کانٹیکٹ نہیں ہوگا اہل سنت صلی اللہ کیا بھی یہ مسئلہ مجھے معلوم ہے کہ نماز میں جب جماعت کھڑی ہو تو ایک نمازی کا کانٹہ دوسرے کے کانٹے سے پاؤں پاؤں سے مل نہ ہو رسول نے افرمایا کہ اگر تم بیچ میں فصل کر دوگے گیپ آ جائے گا تو بیچ میں شیطان آ جائے گا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ مسلمان مسلمان کو اگر ڈائریکٹ نہیں سمجھیں گے تو بیچ میں شیطان آ جائے گا یہ سب سے اہم بات ہے یہ سب سے اہم بات ہے جی جی اگر سوال یہ آتے ہیں تو ورنہ میں نے لکھ لیا تھا ایک انہوں نے پوچھا تھا جزوی اور کلی اتحاد کیسے ممکن ہو سکتا ہے اتحاد تو وہیں پر ہوتا ہے کہ جہاں دو الگ الگ وجود ہوں جی اتحاد کے مطلب یہ تھوڑی کہ دونوں ایک ہو جائیں دیکھئے اللہ نے آپ ماشاءاللہ ترشیف فرمائے اللہ آپ سلامت رکھے آپ کی ہر چیز دو بنائی ہے اس نے سوال زبان کے دو آنکھیں اس میں کبھی میں لرائی ہوتی ہے دو کانیں ان میں کبھی لرائی ہوتی ہے دو ہاتھ میں ان میں کبھی لرائی ہوتی ہے دو پیرے ان میں کبھی لرائی ہوتی تو یہ تو آپ کے ویجن کے اوپر ہے کہ دو اگر مل لائیں گے میں نے میرٹ میں ایک تقریر میں کہا تھا میرٹ ہی قینچیاں مشہور ہیں یو پی میں تو میں نے اس کیا تھا کہ مسلمان قینچی کے دو پھل ہیں جب یہ مل لائیں گے تو بیچ میں دشمن خودی کر رہے آئے گا تو سنی اور شیعوں سے میں براہ راست یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نگیٹیف تھنکنگ کو چھوڑیں پوزیٹیف تھنکنگ کو اختیار کریں ہم اگر شیعہ تم نے کچھ سمجھ بوجھ کے شیعہ مذہب اختیار کیا ہے آپ سننی تو آپ نے کچھ سمجھ بوجھ کے مذہب اختیار کیا ہوگا ایسا کہ سوٹ کروڑا آدمی بے قوب بنتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو اصل میں آپ کی نیت کیا ہے شیعہ سننی اگر متحد ہو جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں آپس میں لن لن کے آپس میں لن لن کے وہ تباہ وربات کیا جی بالکل اپنی تباہی کا سبب خود ہی بن رہے ہیں اور پروگرام بہت خوبصورت تھا اتحاد بین المسلمین کے تحت کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کو کیسے ان حالات میں اپنا بچاؤ بھی کرنا ہے اور کامیابی کی طرف جانا ہے تو بہت خوبصورت آپ نے اشارت فرمایا کہ اقل علم اور شعور کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس ان حالات میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ شیعہ ہو یا سنیوں مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم پر رینچو بڑھائیں یا نہیں اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوں گے میں بہت عدب اور احترام سے یہ بات شیعہوں اور سنیوں دونوں سے کہہ رہا ہوں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں ہوائی جاہر آسمان میں اڑتے ہیں ایک مرتبہ بہت زمانہ ہوا جب دہیلی میں ہوائی جاہر سے ہوائی جاہر چکرایا تھا تو یہ کیوں ٹکڑاؤ نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ فضا کھلی ہوئی ہے اوپر نیچے یہ دو آدمی جیدہ چاپنا پر لینکے چلے گئے جب آپ کسی ایکسپریس پر بگانی چلاتے ہیں تو بھی ایکسیجن بہت کم ہوتا ہے اس لئے کہ یہ بہت چوڑے ہوتی آنی کا راستہ لگا جب پتلی گلیوں میں آپ پتلیں گے تب پھر آپس میں ٹکڑاؤ ہوگا مذہب کی یہی صورت سمجھ لیں میرے بغیر کچھ کہے گئے ہم لوگوں نے مذہبی معاملات میں اتنی نسلی سطح پر آ کر گوشتو گوشتو کر دیں کہ اس میں کلیش تو لازمی ہے ہم کو اپنی سطح دسکرشن کے اوپر لے کر جانے ہیں بلکل صحیح اپنی فرامر میرے پاس ایک کالر ہے ان کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دکھ صاحب کو بھی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں علم سے بری برپور باتیں سن رہے ہیں اور علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور تندرستی دے آپ کے علم کے دریاں بیٹھتے رہے ہیں اور آپ مستفید ہوتے رہیں تو قبلہ میں آپ بات کر رہے تھے اور میں اسی طریقے سے زیر میں ایک بات آگئی اب تک تو جو ہم نے سنایا اور دیکھا ہے کہ دولت و مراث ہمیشہ ہوئی ہے فراؤنوں کی اور علم مراث ہے نبیوں کی یہ ہم نے ایک واقعہ سنا تھا تو وہ یہ طریقے سے چھوڑا میں جلدی میں پیش کرتا ہوں کہ فرشتہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے زورپا کے پاس کے فرشتہ آ گیا تو زبرائیل احران تھے کہ یہ کیسے آ گیا تو اس نے آ کے سوال کیا زورپا سے کہ آپ دولت چاہتے ہیں یا علم چاہتے ہیں تو زورپا نے کہا جی کل آنا دوسرے دن فرشتہ پھر آیا تو زورپا نے کہا کہ میں یہ علم چاہیے تو فرشتہ نے کہا زورپا کو اگر آپ دولت مانگتا ہے تو زمین پر جتنے پہاڑ ہمیں سونے کے بنا کے آپ کے پاس پیج دیتا لیکن چونکہ آپ کو علم چاہیے علم تو نبیوں نے مانگا اور نبیوں کو ملا ہے لیکن قبلہ میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج تک آپ اتحداد بین المسلمین کی بات کر رہے ہیں ایک طرح دیکھیں ہم تو یہودیوں کی کتاب علید ہے ان کا نبی علید ہے ان کا دین علید ہے عیسائیوں کی کتاب علید ہے ان کا نبی علید ہے ان کا دین علید ہے لیکن آج وہ دونوں کٹھے ہیں اور ہمارا رسول ایک قرآن ایک مذہب ایک اللہ ایک دین ایک لیکن ہم بکھرے ہوئے ہیں میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہودیوں کا کوئی بھی چیز ایک نہیں تو وہ ان کو کونسی قوت ہے جنہوں نے کٹھے کر کے آپ اس میں اور مسلمانوں کے خلاف کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس کونسی ایسی کمی ہے کہ علم بھی ہمارا ہے باب علم بھی ہمارے پاس ہیں اور کونسی علم کی کہا ایسی چیز کی کمی ہے کہ ہم ایک ہونے کے باوجود ایک نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے جی اب یہ ہے آپ نے جو سوال فرمایا ہے ازاں طویل ہو گیا ہے لیکن میں کوش کرتا ہوں کہ میں سمب کرلوں اس کو آپ نے جو فرمایا ہے عیسائیوں اور یہودیوں میں اختلاف اختلاف ان میں بیسیکلی اس سے بہت زیادہ ہیں اور زیادہ ان کی وجہ یہ ہے کہ سننی شیعوں میں ایسا کوئی اختلاف نہیں یہ سمب بتاتا ہوں کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں کتنا اختلاف ہیں عیسائیوں کے جو پیغمبر ہمارے نقطرز تھے علم حضرت عیسی ابن مریم ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ علم حضرت عیسی ابن مریم پیغمبر تھے لیکن عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں زیادہ فرقے ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں کچھ فرقے ایسے ہیں جو ان کو خدا بھی کہتے ہیں تو وہ حضرت عیسی کہ جن کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے ان کو یہودیوں نے فانسی دے دی تھی عیسائی عقیدے کے مطابق ایسی کون سی بات ہوئی ہے اسلام میں آپ مجھے بتائیں مگر اتنے فاصلے کے بابرود بھی کہ جو عیسائیوں کے سب سے بڑے ہیرو ہیں ان کو یہودیوں نے فانسی پر لٹکا دیا تھا جیسا کہ ہمارا بھی ہے قرآن مجرد میں لیکن یہ کہ وہ ان کا اشہادت نہیں ہوئی تھی لیکن ان کا اشہادت بھی ہوئی تھی تو بات یہ ہے کہ آپ سنیں اور سمجھیں اور دوسروں سے بھی میری گزارش ہے کہ جو میں ادنا گزارش کر رہا ہوں وہ سنیں اور سمجھیں بات کیا ہے بات یہ ہے کہ اتنے زبردست آپ معلوم ہیں کہ ہلوکاسٹو والا جرمانی میں کتے یہودی مارے گئے تھے تو اس کی بنیاد یہی تھی کہ وہ بے سکلی عیسائی یہودیوں کو اپنا بترین دشمن سمجھتے ہیں لیکن چونکہ اسلام کی طاقت بہت بڑھ رہی تھی اس لیے اسلام کو مٹانے کے لیے ان دونوں نے آپس میں ہاتھ ملا لیا ایک نگیٹیف ٹارگٹ ان کے پاس تھا ہم کہتے ہیں ان کے پاس نگیٹیف ٹارگٹ تھا وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں ہم مسلمانوں کو بچانے کے لیے آپس میں ہاتھ ملانے کر سکتا ہوں جی بہت خوبصورت میرے پاس کولر ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں قبلہ صاحب علوے صادق صاحب 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 کی خدمت میں بہت بہت سلام اجازت ہے ان کربلائی عرض کر رہا ہوں علیکم السلام وآلہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ بہترین پروگرام لے کر بیٹھے ہوئے اور بڑا جو موضوع بھی چل رہا ہے اتحاد کا یہ انتہائی بہت ہی امدہ موضوع ہے اور قبلہ صاحب اس پر بہت اچھی روشنی ڈالیں وآلہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ قبلہ صاحب کی خدمت میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پیغمبر ہیں وہ کائنات کے سردار ہیں اور کائنات کے نبیوں کے سردار ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں اور وہ حق کا پیغام لے کر آئے اور ہدایت لے کر آئے اور ہدایت کے لئے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بیجا اور وہ نمونہ ہیں انہوں نے فرمایا ان کا فرمان ہمارے لئے وہ مشل راہ ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گراند قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کے ساتھ تمسک رکھنا اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گئے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گئے حتیٰ کہ یہ دونوں چیزیں جو ایک اللہ کی کتاب ہے اور میری اترت ہے میرے پاس حوض کسر پر پہنچ جائیں گے تو قبلہ صاحب میرا اتحاد کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ جب ہمارے پیغمبر خدا نے ہمیں گائیڈ کر دیا کہ یہ میں تمہارے درمیان یہ فنڈامنٹل رول دے کے جا رہا ہوں تو اس کے بعد جب اس فنڈامنٹل رول پر عمل نہیں کیا گیا تو پھر یہ جدائی ہو گئی اب میں قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کو لے لیا اہر بیعت کو چھوڑ دیا تو اس طرح سے یہ سارا مسئلہ کہ اللہ صاحب کہاں سے کہاں تک چلتا آ رہا ہے اور ہر بندہ جو اپنی بات کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں تو میری گزارش یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر غور کیا جائے وہ دونوں چیزوں کو مان لیا جائے اور ان سے علم لے لیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر اتحاد بھی ہو جائے گا اور یک جیتی بھی آجے گی اور اللہ تعالی ہمیں کامیاب بھی انشاءاللہ تعالی فرمائے گا تو میری جی طرح التماس ہے کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں انشاءاللہ آپ کی تمنہ اللہ پوری کرے گا لیکن بنیادی بات آپ یہ سماعت مانے جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ آپ اگر سنیوں کے بارے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے نہ پوچھیں کہ سنی کیا ہیں سنی حالیم سے پوچھیں کہ وہ بتائے گا آپ کیا مسئل ہے اس طرح سے اگر کوئی سنی شیعوں کے بات پوچھیں چاہتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھیں میں بتاؤں گا شیعہ مذہب کیا ہیں اس میں تھوڑی سی مجھے آپ سے کچھ گزائشیں کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امت رسول نے قرآن کو پکڑ لیا ہوتا واقعی خالی پڑھنا تھوڑی قرآن فہمی ہے قرآن کی ایک ایک لفظ ایک ایک جملے اور ایک ایک آیت کے پر عمل کیا گیا ہوتا تو قیامت کے میدان میں خود قرآن یہ فریاد نہ کرتا جو خود سورے میں موجود قرآن مجید میں رسول فریاد کریں گے کہ میرے رب امت نے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تو چھوڑنے اور پکڑنے کہ ملتے بھی نہیں کہ آپ گھر میں قرآن رکھا اس کو چھوڑ رہے ہیں آپ کو قرآن فہمی ہونا چاہیے قرآن بھی جو حکام لکھیں اس کی سمجھ ہونا چاہیے اس کے بعد لفظ بل لفظ و حرف بھارف اس کی پابندی کرنا چاہیے اہل بیت کا مسئلہ بھی یہ ہے میں سنی حضرات کو بتا دوں کہ یہ جو حدیث حدیث سکرلائن ہے اس کے دو ورزن ہیں کچھ ایک ورزن یہ کتاب اللہ ہے و سنتی دونوں حدیثیں سہا ستا میں پائی جاتی ہیں اس کی تفصیلیں ہمارز نہیں کروں گا دونوں ورزن سہا ستا میں موجود ہیں کتاب اللہ ہے و سنتی بھی ہے اور کتاب اللہ ہے و سنتی اہل بیتی بھی ہے چھے طریقوں سے آیا ہے کتاب کتاب اللہ ہے و سنتی اہل بیتی جہاں تک مجھے میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو اہل بیت سے تمسک کے معنی ہے تھوڑی کہ آپ ان کا کرتہ پکڑے رہے ہیں یا ان کا دامر پکڑے ہیں اہل بیت سے تمسک کے معنی ہے تمسک کے معنی کیا ہوتے ہیں تمسک کے معنی ہوتا ہے لپڑ جانا آپ اگر مجھ سے لپڑ جائیں گے اور میں اسٹوڈیو سے اوٹ کر فرض کی دیکھ بھی ملے جاؤں گا تو آپ بھی وہی پہ کھڑے ہوں گے میں مولانا قیل صاحب کے گھر پہ جاؤں گا آپ بھی وہی کھڑے ہوں گے میں لکھنوں جاؤں گا آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے تو تمسک کے معنی تعریف کرنا فضائل بیان کرنا بہت بڑی عبادت تو اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن نجات کے لیے فضائل بیان کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہمارا کردار قرآن اور اہل بیت کے تابع بالکل نہ ہو جائے یہ بات آپ سمجھ لیجئے اور یہ میں اسی لیے ارس کر رہا ہوں کہ سننی حضرات بھی سمجھ لیجئے بہت خوبصورت کہ کردار اور باعمل ہونا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محبان اہل بیت ہیں اور ہم محبت کرتے ہیں آئمہ سے تو جیسا وہ چاہتے ہیں اور باقی میں آپ کی اطلاع کے لیے سکتا ہوں چونکہ میں غلط بات نہیں کہہ سکتا ہے انصاف کی بات یہ ہے ایک دو پرسنٹ خوارج ہیں جن کو خود اہل حدیث دیو بندی حضرات بھی سب ان کو دین سے خائد کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر کوئی فرقہ اسلام کا ایسا نہیں ہے کہ جو اہل بیت کی حد سے زیادہ عزت نہ کرتا ہو یہ میرے ازدارتی علم میں بات موجود ہے کراچی مجلسہ ہو رہا تھا اس میں ایک مدین انرسٹی کے لیکشور تھے پروفرسر تھے دیوبند کے فارغ تھے جو انہوں نے بات کہی بالکل صحیح انہوں نے فرمائی ہے اور بہت اہم بات انہوں نے کہی کہ میں تمام مسلمانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اسلامی مسلک ہیں جتنے اسلامی مسلک ہیں ان سب کا متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص علی کے مقابلے میں کبھی بفرض آیا تو ہمیشہ حق علی کے ساتھ تھا آپ اسی اداروں کیا چاہتے ہیں سبحان اللہ بہت خوبصورت مجھے ٹیکسٹ کے ذریعے ایک اور کوسٹن آیا ہے کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے کہ یہ انفیوزن ہے کہ ابلیس جن تھا یا فرج تھا انفیوزن کا مسئلہ اسی لئے پیدا ہوں بھائی جو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اسی لئے انفیوزن قرآن چھوڑ دیا تو کنفیوزن ہو گئی آپ شیعہ ہوں یا سننی مگر میں آگ بتا رہا ہوں کہ نحجب لاغا کو آپ پڑھیں جامال والی کے لئے مہار اور ان کے خود بات ہیں اس میں مولانا فرمایا کہ جب کسی مسئلے میں کنفیوزن ہو جا تو کسی کے پاس نہ جاؤ سیدھے قرآن کے پاس جاؤ قرآن تمہارے مسئلے کو حل کر دے گا اب آپ کنفیوزن ہوگی کہ ہم پھر قرآن کے پاس جاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے کیوں نہیں کیا سجدہ اس کو خود قرآن بتاتا ہے کیونکہ شیطان فرشتہ ہی تھا فرشتہ میں تو گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے جن تھا اس لئے اس نے جو اس کو عرض دے میری تو اس کا عرض استعمال کیا جنہوں نے کوششن بھیجا امید کرتی ہوں ان کا کلیر ہو گیا ہوگا کہ قرآن نے جیسے قبلہ نے فرمایا کہ اس میں اس کا جواب موجود ہے اور ہمارے میں شاید یہی شاید نہیں یقینا کمی ہے کہ ہم لوگ خود سے کوئی محنت کرنا نہیں چاہتے بس یہ چاہتے ہیں بنا بنایا دین اسلام فقہ ہمیں کوئی بتا دے اور ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور ہماری نجات ہو جائے لیکن ہمیں اٹھنا ہے اور عمل کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ قبلہ پرگرام بہت خوبصور چاہتا ہے جب پرگرام ختم ہو رہا تو مجھے بتا دیجئے گا اچھ چند سیکنڈ کے لیے جی آپ فرمائے جی میں تمام ناظرین سے اب میں ان کو گلے تو نہیں لگا سکتا سنی ہوں تو میں گلے لگا رہا ہوں دیو بندی ہوں تو میں گلے لگا رہا ہوں اہل hin ہوتی تو میں گلے لگا رہا ہوں میرا کہنا آپ احضاء سے شیعوں سمیہ صرف یہ ہے ہمارا دین وہ ہے جسے اللہ نے بنایا ہے اس کا نام اسلام فرقے جو ہیں وہ اللہ نے نہیں بنایا ہے فرقے علماء نے بنائے ہیں یا فقہ nichts گزارش ہے کبھی دھکڑا نہیں ہوگا مسلمانوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بنائے وے فرقے کو اللہ کے دین پر غالب کر دیتے ہیں آپ مسلمان ہونا بھول جاتے ہیں آپ کو شیعہ ہونا یاد رہتا ہے سنی ہونا یاد رہتا ہے ہنفی ہونا یاد رہتا ہے برہلوی ہونا یاد رہتا ہے شافی ہونا یاد رہتا ہے اور اس طرح کے جو فرقے اس کے آپ میری گزارش ہے آپ جس فرقے پر چل لیں آپ کو مبارک ہم اس کو رسپکٹ کرتے ہیں لیکن آپ بھی یہ گزارش ہے کہ یہ فرقے انسانوں کے بنائے میں ہیں انسان اللہ کے مطید ہوتے ہیں ان فرقوں کو اللہ کے بنائے میں دین پر نہ لے آئے ہیں کہ دین نیچے کر دیں یعنی جرد جب اوپر چلی جا اور سر جب اسی سے گربڑ ہوتی ہے اگر آپ جات دین کو دین کی جگہ پر رکھیں اور فرقوں کو فرقوں کی جگہ پر رکھیں تو کوئی انشاءاللہ اس طرح پیدا نہیں ہے بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار جو نے کال کی ان کا بھی بہت شکریہ اور بہت خوبصورت پرگرام تھا میں اپنے لیے کہہ رہی تھی کہ جب یہ پرگرام تھا تو مجھے قبلہ کے سامنے تھوڑی سی گھبرار تھی لیکن اتنا خوبصورت پرگرام کے ایک گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلا اور بہت خوبصورت گفتگو میرے لیے آپ کے لیے قبلہ نے کی مولا ان کو زندگی صحیح دے سلامت رکھے پروردگار آپ سب کو بھی سلامت رکھے بہت شکریہ قبلہ آپ کے آنے بہت بہت نمازش اگر میری یہ گزارش میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کوئی پارٹکس میرے سامنے نہیں ہے کوئی شورت کی تمنہ میرے سامنے نہیں ہے یہ مسلمان جو خیر امت تھے اپنے کرتوتوں سے شر امت اس وقت ہو گئے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی جو امیج ہے اس کو ہم سمالنے کوشک ہے تاکہ جتنا پاک و پاکیز دین ہے یہی دین کسی طرح پاکیزگی کے ساتھ دوستوں کو بھی نظر آئیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بھی شکریہ انشاءاللہ کل صبح آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ